پاکستان کی سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیئے اس وقت جی میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے اتنی بڑا ملک ہے اور جو ابھی حالات ہو گئے ہیں آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کنٹول چاہتا ہے اور اس نے این ایکس کر لیا ہے کشمیر کو اور ہم سب معاملات دیکھیں اس طرح حل نہیں ہوں گے جب پرائیم منسٹر صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تب انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے جب وہ یہ واپس لے گئے اقدام بھائی وہ واپس لینے کے لیے بات ہی نہیں ہے آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم کیا کریں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہم ٹریڈ بھی انڈیا سے میں ایزا بزنس مین آپ کو بڑے اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نقصان کر رہے ہیں نقصان ان کو نہیں ہو رہا انڈیا کو کہ آپ ٹریڈ بند کر دیں گے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں سر یہ تو بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی دیکھئے میں کہہ درشد صاحب آپ ہی سے آپ ہی سے سر دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہماری جب بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے کشمیر کو یا بھارت کو لے کر تو ہر ایک لیڈر ایک جذباتی تقریر کرتا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اپنی تاریخ اور سنیری تاریخ محمد بن قاسم سے لے کر اور وہ یہاں تک آتے ہیں اور بات ختم لگنی اس کے اوپر تو ڈسکشن ہی نہیں ہوا کہ بھارت کے ساتھ بات کرنی چاہیے دونوں دفعہ کسی نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی سین بات ہے کہ ہمیں کیسے انگیج کرنا ہے سٹیٹیجی کے اوپر تو دونوں دفعہ کسی نے بات نہیں کی سب جز بات ہی دگڑی نے کر کے نکل گئے بات ہی دیکھی آپ میں بالکل اگلی کرتا ہوں آپ کی بات سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ ہمیں ٹیلی فون کرتے نہیں ہیں پرائیم منسٹر صاحب پہلے دو بار ان کے پرائیم منسٹر یہاں آئے تو اس کو بھی ہم تنقید کر رہے ہیں اگر ہم بیٹھیں گے نہیں مجھے بتا دی یہ کسی کے بعد کوئی حل ہے یہ بات کر لینا بہت اچھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک تو دستور آگے بڑھے وہاں فاران انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے یہاں کوئی باہر کا ملک ہی نہیں آ رہا کوئی پیسہ نہیں لے کے آ رہا آپ اپنی اکانومی کو کیا آپ نے لوگوں کو ان کا خیال نہیں ہم نے کرنا ہم نے بلکل اپنے ملک کے مفاد میں سوچنا ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہم ڈائلاغ آپس میں پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ طور پر دماغ جو ہیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹیجی یہاں ڈسکس ہونے چاہیے لیکن سر میں 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 جب آپ لوگ بیٹھیں گے جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو حکومت یہ کہے گی کہ مودی کا یار نواز شریف ہے ساڑھی ان کے گھر آئی تھی عام انہوں نے بھیجے تھے نواز شریف کی نوازی کی سالگرہ پر مودی گھر آیا تھا مبارک بات دینے یہ کہیں گے وہ آپ کو تانے دیں گے آپ یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جناب امریکہ گیا تھا عمران خان یہ امریکہ کو سعودہ کر کے کشمیر کا تو یہ واپس آ گئے ہیں یعنی یہ تو آپ کی ڈیبیٹ ہو گی آپ نے بات کرنی اس پہ ہے آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ہم بیٹھ کے صحیح ملک کے مفاد میں مشترکات ہو پہ دے کہ دیفنس ایک جب بھی ہوا یہ انڈیا نے جو ہمارے ہم پچھلے دنوں جو کیا جو انیشیٹیو لیا انہوں نے اسکلیشن کی تو ہم نے مل کے پارلیمنٹ میں سب فیصلہ کیا پھر وہاں پہ کچھ پولٹیکل پارٹیز الزامات لگا رہی ہیں جب پاکستان کی اداروں کو وہاں پہ کھڑا وکر متنازع کیا جاتا ہے ایک ایسے ریجن میں جو پہلے ہی وہاں پہ تنازعات ہیں جن کا اپنا ایک متنازع بہت بڑا مسئلہ ہے عالمی سطح پہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں لیکن پولٹیکل پارٹیز کو اس پر صرف الیکشن جیت رہا ہے ایک دوسرے کو گھردار کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو نشانہ